صحیح مسلم کتاب الصلاة باب فضلالعذان کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت فلحہ بن یہیہ اپنے چچا سے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے ایک موزن آیا وہ اذان کی دعوت دے رہا تھا نماز کی دعوت دے رہا تھا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ سمجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہو سنا کہ قیامت کے روز موزنین کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موزنین کی یہ فضیلت بیان فرمائی اس کا مفہوم کیا ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بلند گردن والا وہ ہوتا ہے جس کا مرتبہ بلند ہو تو موزنین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بلند مقام عطا فرمائے گا اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو شخص اپنے آمال پر شرمدہ ہو اس کی گردن جھکی ہوتی ہے بلند نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن موزنین کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا اپنے آمال پر وہ شرمدہ نہیں ہوں گے ان کی گردنیں جھکی نہیں ہوں گی بلکہ گردنیں بلند ہوں گی اور بلند گردن ہونے سے مراد ثواب کی کسرت بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار ثواب عطا فرمائے گئے سے اعتبار سے ان کی گردنیں بڑی بلند ہوں گی اور یہ بھی مراد ہے کہ دنیا کے اندر موزنین کو یہ شان اور فضیلت حاصل ہے کہ وہ نماز کے لئے دعوت دیتے ہیں ان کی دعوت پر لوگ مسجد میں نماز کے لئے حاضر ہوتے ہیں گویا وہ موزنین مطبو اور باقی لوگ تابع ہوتے ہیں اور مطبو سردار ہوتا ہے اور سردار کی گردن بلند ہوتی ہے اس لئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موزنین ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی ایک سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی یا نہیں کبھی آپ نے خود بھی اذان پڑی اس بارے میں بحث کی جاتی ہے تو در مختار میں اور شامی میں بھی یہ ذکر کیا گیا اور امام احل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضلے بریلوی قدسہ سر العزیز آپ نے بھی جد الممتار میں یہ بیان فرمایا کہ ایک روایت کے مطابق دورانے سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان پڑی اور اذان میں آپ نے اشہد انہ محمد رسول اللہ کی بجائے یہ کالمات پڑے اشہد انہی رسول اللہ اس اعتبار سے اذان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت بھی ہے کہ آپ نے اذان پڑی تو پھر اس اعتبار سے اذان کو یہ فضیلت اور شرافت بھی حاصل ہے موسیقی